بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے جی میری پیاری سی وائی ٹی فاملی امید ہے سب ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں بھی کیسیل ڈیزائن ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اچھا یہ جو دو آرٹیکل ہے نا یہ آل لیڈی میں شیئر کر چکے ہوں یہ تو ایک ساتھ آئے تھے تو میں نے یہاں پر کلپ لے لیا تھا اس کا آئے والا اور یہ جو گرین کلر ہے نا یہ والا ٹھیک ہے یہ لیپ کلر جو ہے یہ یہ آل لیڈی میں نے جو لاس ویڈیو ڈالی اس میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی ٹھیک ہو گیا اب آج جائیں نیکسٹ یہ اچھا جی یہ ہے گل احمد کا اور یہ ونٹر کلیکشن کا ہے ٹھیک ہے خدر تھا بڑھ سوفٹ خدر تھا اچھا اس کی نیک لینگ پہ پھر ہم نے کام کیا ہے چنری پرنٹ ہے اس کی نیک لینگ پہ پلین فیبرک لگا کے ہم نے پلیٹس پرنٹکس اور لیس لگائی ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہ چینج ہو رہی ہے اچھا میں نے یہ پرنٹی ڈریس پہ بنایا تھا میں نے لاس ویڈیو میں آپ کو دکھایا اور اب ہم یہاں دیکھیں پلین فیبرک کو یوز کر کے آپ ایسے اس کی نیک لینگ بھی بنا سکتے ہیں اچھا میں اب زیادہ ساری چیزیں شیئر اس لئے کر رہی ہوں پہلا میں ایک ڈیزائن دوبارہ شیئر نہیں کرتی تھی اب میں اس لئے بھی شیئر کر رہی ہوں کہ ایک ہی ڈیزائن کو دیفرن تریقے سے جب میں بناتی ہوں تو اسی طرح سے آپ بھی بنا سکتے ہیں اپنے کسی بھی ڈریس کے ساتھ یہ سالٹ کے ساتھ بھی بن سکتا ہے میں آئیڈیاز بھی دے دیتا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ کہ اگر سالٹ آپ کا پلین کوئی ڈریس ہو آپ اس کے ساتھ پہ یہ پرنٹکس اور لیس کے ساتھ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں نے پرنٹکس کے ساتھ بنایا ہے میں نے سالٹ کے ساتھ بنایا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں پرنٹکس میں نے پرنٹپڑا لگا کے بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہ کریٹیوٹی ہوتی ہے ضروری نہیں جس ڈریس پہ میں نے بنایا ہے آپ کے پاس بھی وہی ڈریس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور گل احمد کا ہے دپٹہ بھی اس کا لائٹ چاہ خدر کا تھا صحیح ہے کیونکہ اس کی جب میں نے شورٹ ویڈیو اپلوڈ کیے تو کافی سارے جو میری فرینڈ جو پوچھ رہے تھے کہ آپ یہ برینڈ کونسا ہے تو یہ گل احمد کا برینڈ ہے ٹھیک ہے گل احمد ہے نیو کلیکشن ہے آپ کو مل جائے گا سٹور سے اچھا جی نیکسٹ بھی گل احمد کا دکھانے والی ہوں میں آپ کو اور یہ تھا بڑا سوفٹ سا فیبرک کیا تھا یہ کچھ مرینہ ٹائپ کا خدر نہیں تھا یہ لیلن لیلن سوڑا تھک فیبرک اچھا تھا مرینہ بھی نہیں تھا لیکن اچھا فیبرک تھا تھا ونٹر کا اچھا یہ بھی آل آور آپ دیکھ رہے ہیں پرنٹ ہے اور کافی زیادہ پرنٹ ہے تو اس پہ ہم نے اور پھر سینٹر میں بارڈر بھی ہے تو ہم نے اس کو کیا کیا تھا کہ اس کی نیک لائن پہ کام کیا تھا ٹھیک ہے اور نیک لائن ہم نے بنائی ایسے کی ہول لیس وید اورگینزا پہلے اندر لیس لگی بھی ہے اورگینزا ہے آوٹ سائٹ پہ لیس ہے اور سائٹس میں دو کی ہول بنے ہوئے ہیں لائک ایسے اس کو کی ہول نیک لائن کہتا ہے کچھ اس ٹائپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کی نیک لائن پہ کام کیا ہے آورال ہم نے اس کو ویسی رہنے دیا ہے ونٹر کے ڈرسز جو ہوتے ہیں وہ جتنے کمفرٹیبل اور سٹائلیش ہوں بٹ کمفرٹیبل بھی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اگر اوپر سے جیسے ہم نے شال ہے سریٹرزیں کوٹس ہے جو چیزیں ہم نے لینی ہوتی ہیں تو وہ پھر ایریٹیشن ہوتی ہے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں لیکشری ڈرسز کی بات نہیں میں کر رہی میں کیجول ڈیلی ویئر کے لیے جو ونٹر میں چاہیے ہوتے ہیں وہ پھر جتنے کمفرٹیبل بنے ہوں اتنے اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں دیہان میں رکھنے پڑتی ہیں جب آپ ڈرس بناتے ہیں تو یہ اس کا دپٹا تھا وہ ہی اسی فیابرک کا تھا اور اس کو ہم نے کیونکہ یہ بہت ہیوی ہوتے ہیں ونٹر کے دوپٹے شال کہلیں یا میڈیم ٹائپ کی شال اس لیے ہم نے ان کو جسٹ فنشنگ دی ہے ٹھیک ہے لیس لگا کے ان کو اور ہیوی نہیں کیا جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ کیجول ڈریس ڈیزائن ہے یہ نیک لائن بھی آپ اپنے کسی بھی ڈریس پر بنا سکتے ہیں کوئی پرنٹیڈ ہو کوئی سالیڈ ہو ونٹر کے لیے بھی بہت سارے کرنڈی خد لیلن یہ والے آئیں گے پلین میں تو اب یہ بنا سکتے ہیں بہت اچھی لگے گی نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ سنہ سفینہ کا اور سنہ سفینہ کا یہ مزلن کلیکشن آہاں جی مزلن کلیکشن کا ہے اچھا یہ گرین کلر ہے لیکن بہت ہی سوفٹ سا گرین کلر ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور لائٹ سا پرنٹ ہے اس کے اوپر انبرویڈ پیچ ہمیں ملا تھا یہ بھی کیجول ویرنگ کے لیے بہت اچھا ہے اچھا اس کے ساتھ ہم نے کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جو نیک لائنگ کی نا وہ ہم نے یہاں سے ریموف کر دی اور ہم نے لگائی یہ لیس جو کہ 3D سٹائل میں بنی گئی اور یہ بہت خوبصورت لگتی ہے لیس لگی ہوئی یہ ڈائے کر کے بھی میں نے ڈیفرنٹ ڈریسز پہ لگائی ہے ایز اٹس بھی یہاں پہ جو پیشتہ وہ لگا دیا یہ دیکھیں سیم ہی کلر ہو گیا لیس کا یہ چھیک ہے اچھا جو اس کے ساتھ ملا تھا نیک لائنگ کیلئے اس کو ہم نے یوز کر لیا تھا دامن پہ نیک لائنگ ہماری بہت اچھی سے بن گئی اور ہمارے جو سلیس تھے وہاں پہ ایز اٹس جو اس کا پیشتہ وہ اپلک ہم نے کروا دیا آگے کٹوک کروا دیا اس طرح سے یہ ریڈی ہو گئی تھی لگنے کے بعد کیجول ڈریس بھی ہو لیکن اس طرح کے ہو نا کہ وہ پہنے ہوئے خوبصورت لگیں یہ ہے جی ٹھیک ہے یہ ہم نے لگا دیا تھا یہاں پہ اپلک کروایا اس کو ہم نے ویسے نہیں لگایا اس کو اپلک کروایا کہ اس سے ذرا خوبصورتی آ جاتی ہے اس کے بعد یہ ساری فنیشنگ اس کی اور یہ ٹراؤزر اس کو اپلین رکھا گیا ہے اور دپٹے پہ ہم نے لیس لگا یہ ویت فنیشنگ ایسے تو یہ بھی کیجول ویرنگ کے لیے بہت اچھا اچھا نیکسٹ جو ہے وہ بھی سانہ سفینہ کا ہے وہ سیم سیم پرنٹ کے ساتھ ہے شیٹر ان ٹراؤزر سیم تھا اور دپٹہ اس کا ڈیفرنٹ تھا یہ یہ ماہے کا تھا اور کلرز کا بہت خوبصورت ہے دو کلر میں یہ تھا ایک پینک ایک پیچ ہم نے پیچ بائی کیا تھا بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا اس کے ساتھ ہم نے بھی تھوڑا ڈیفرنٹ کیا ہے کہ نیک لائن کے لیے یہ ہمیں دیا گیا تھا لیکن ہم نے اس کو انگرکھا بنانا تھا تو ہم نے یہ کیا کہ یہ آپ دیکھیں پہلے نیک لائن کا جو بارڈر تھا وہ یوز کیا وید لیس اور نیچے ہم نے فابرک کا بارڈر جو تھا نا وہ یوز کیا ہے ایسے یہ پوری لیندھ میں آتا ہے سلیوز پہ ہے اور دوبٹے پہ ہم نے لگایا ہے ایسے انگرکھا سٹائل شرٹ ہے یہ اچھا بارڈر کو ہم نے وید لیس لگایا ہے یہ دیکھ لیں لیس پہ آپ کو انگرکھا پہ سلیوز پہ اس کے چاک اور دارمن پہ نظر آئے گا نیک لائن پہ بھی ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی سیم فنشنگ رکھئے ایسے سیم پرنٹ کے ساتھ اس کا چراوزر ہے اور جی یہ اس کا دوبٹہ اس کا دوبٹہ مٹیریل بڑے مزے کا تھا لان کا دوبٹہ ہے لیکن بہت اچھا تھا اور دوبٹے پہ ہم نے کیا کیا تھا یہ یہ دیکھیں دوبٹے کا مٹیریل اچھا یہ ہم نے کیا کیا پہلے فنشنگ دی اب اس کو کھولتے ہیں تھوڑا سا فنشنگ دینے کے بعد جو بارڈر تھا وہ ہم نے لگا دیا پلوں پہ ایسے with lace فنشنگ بہت خوبصورت لگ رہی ہے پیچ کلر کی سیم رکھ کے اوپر بارڈر اور پھر لیس فور شائٹ پہ لیس تو اس طرح سے یہ دوبٹہ ہو گیا یہ بھی کیایجول ویڈنگ کے لیے بہت اچھا ڈیزائن ہے ایک تو سیم سے ہم آپ کو پتہ چل بھی رہے ہیں پلین دوبٹے کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے اور لائٹ سی ڈیٹیلنگ کے ساتھ کیجول ویڈنگ کے لیے زبردست ہے تو یہ تھی آج کی ڈیزائن میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں رکھیں اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ حافظ